اسلام علیکم کیا حال چالیں جی اچھا جی آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ بنائیں گے کہ نہ اس میں دودھ ڈالے گا کھویا تو ہے نہیں ہمارے پاس ہم گھاری اس کا کھویا بھی بنائیں گے سارا کچھ کریں گے یہ گاجریں ہم نے لے لی ہیں دھوئی ہیں دھوکے تو ابھی اوپر سے چھلنی ہیں تقریباً تین ایک کلو ہوں گی گاجریں ویٹ نہیں میں نے کیا کہ میں کٹھی لائی تھی تو ابھی میں نے ان کو اچھی طرح دھو لی ہے دھوکے سارا صاف کر لیا گاجر قدو کش کرنے سے پہلے اچھی طرح دھوکے اس کو کٹ کے رکھنے پھر چھیلیں گے اب چھیل کے پھر ان کو قدو کش کرتے ہیں قدو کش کر کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں ہم نا یہ چولہ آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور دودھ ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دودھ ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح پکائیں گے اور اس کو گاڑا ہونے تک اس کا جیسے ہی مطلب ہم آوہ بنائیں گے اور کھویا بنا لیں گے تو دیکھتے ہیں کس طرح ہم کھویا بناتے ہیں یہ ساتھ اسی طرح پکتا رہے گا حیال رکھنا ہے آپ نے کے گرینہ اور ساتھ ہم ان کو قدو کش کرتے ہیں اور چھیل کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں آدھا رہ گیا ہے آدھا تو نہیں ابھی تھوڑا سا ہی مطلب کیونکہ میں نے فرائی پانی اس لیے بدل دیا ہے کہ اس میں ذرا جلدی پھر پاس کھڑے رہنا پڑتے ہیں تو اس میں تھوڑ تھوڑ دیر بعد چمچ ہلا دو بیچ میں تو وہ ٹھیک رہے گا تو کیونکہ یہ ذرا بڑا برتن ہے پھر میں نے ساتھ دکش کر لی یہ انگاج رہیں بلکل باریک والی پلیٹ جو ہوتی ہے نا اس کی وہ لگا کے تو اس سے کریں موٹین ہی ہم نے کرنی ہے تو ایک کپ ہم نے یہ ڈرائی ملک لیا کچھ دو جوت ہے اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا کار کے ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اس کو میں تھوڑا تھوڑا کار کے ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گا اب ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے تھوڑا سا ڈالیں چمچ ہلا نہ پڑے گا کہ گھٹلی نہ ہو اس طرح کار کے ہم سارا ڈالتے ہیں اور بلکل اسے ڈرائی کر لیتے ہیں تو اور اب اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا صرف چینی ڈالی آپ یہ دوڑ ڈالوں گی ساتھ ساتھ تو اس کو جو ہے بھی اسی طرح خوشک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والا دیج کا راکھ دیں گے کہ یہ کدو کا شوگی ہے پھر ان کا اگلا بتاتے ہیں یہ ہم نے تقریبا دوسرا پھول نہیں ہے ایک کپ یہی چینی کا بھارکیس میں ڈالیں اور یہ آدھی ٹکی مکھن کے ہم ڈالیں گے دو سو چاس گرام ہے تو اس کو جو ہے نا ہم ڈالیں گے اور کچھ نہیں ڈالا اور اس کو ہم نے تھک کار کے نہ رکھ دی ہے ابھی اس کو رکھتے ہیں اور اب وہ چولہ ہمارا آج صحیح نہیں چاہتے ہیں یہ چولہ آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس میں ڈریکٹ آمچینی ڈال دیں گے تھوڑی سی جگہ بنا لیں بیچ میں یہ والی جو ڈوئی ہے نا یہ میٹھے والی ہے میٹھی چیزیں جو بناتی ہوں نا میں اس والی ہے یہ چینی نا اس کے اوپر ڈالیں گے آج یہ بھی گھر نہیں ہے تھوڑی سی مشکل ہے لیکن تھوڑا سا کام کرنے تک وہ آ جائے گا دوسری ڈوئی وہ یہ والی ہے جو میں سالن شالن میں یوز کرتی ہوں جو میٹھے والے لکڑی کے چمچ ہوتے ہیں وہ والیدہ ہونے چاہیے جو میٹھے والے ہیں والیدہ اور وہ جو دوسری ہیں چولا تھوڑا سا آہستہ رکھیں گے اسی چینی کو چینی اور یہ پانی چھوڑے گی اس میں تھوڑی سی گھلیں گی اس کے بعد پھر یہ مکھن بھی میں ڈال دیتی ہوں تو اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکھن بھی ڈال دیا یہ چینی بھی ڈال دیا چولا بالکل آہستہ کر دیا ہم نے یہ دیکھیں اوپر دیں گے ڈکھن دو ایک مین پہ چھوڑیں گے یہ چینی پانی چھوڑے گی اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں چینی نے اپنا پانی چھوڑتی ہے اس کو مکھن بھی بیچ میں ڈالا تھا چینی بھی ڈالتی نہیں تھی اب اسی پانی میں یہ گلیں گی چولا تھوڑا سا تیز کر دیں گے تو اس کو پانی خوشکونے تک کوویٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے پانی خوشک ہو گیا اب ہمیں سے بھونیں گے تھوڑی دیر تھوڑی دیر نہ ہمیں سے بھونیں گے اس ٹیم اتنی ہے صحیح نظر نہیں آگیا اسے بھونیں گے اور اس طرف ہم نے بادام لے گرم پانی میں رکھے چولا آن کی ہے اس کے بعد باداموں کا چھلکا اتار لیں گے اس کو آپ 10 سے 15 منٹ سا ہی بنائی کریں گے یہ نہیں کرنا کہ بس ہو گیا تو کچھا کچھا ہی اتار دیں ہماری گاجریں ادھر یالو کلر کی ہوتی ہیں اس لیے پاکستان میں ریڈ کلر کی ہوتی ہیں ہمارے ریڈ نہیں آتی یالو ہی ہوتی ہیں تو یہ جی ہو رہا ہے پانی خوشک ہو گیا گھی چھوڑ رہا ہے اور اسے تین علاچیاں میں نے ڈال دیں تھی بیچ میں اور کچھ نہیں ڈالاچیاں اور مکھن ڈالیا اور بس گاجریں ڈالی ہیں تو اب جو ہے اس کو بھونیں گے تو بادام تھوڑا سے پانی گرم ہو گیا تو اس میں تھوڑا دیر پڑے رہیں گے پھر انہیں چھیل لیتے ہیں اتنی دیر ہم اس کی بنائی کرتے ہیں اچھی طرح اور یہ جو ہمارا گجریل ہے جو ہمارا ہے کیا اس کو کہتے ہیں کھویا بھی تیار ہو گیا اس کو بھی ہم نے تیار کر لی ہے یہ ابھی تیار پڑا ہے واسا بون کو بونیں گے پھر اس کے اندر میکس کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کم کم پانچ ایک منٹ ہم بونیں گے اچھا جی یہ بادام ہے کاجو ہے اور جو کھویا ہم نے بنایا یہ وہ ہے اور تقریباً داس منٹ ہم نے اس کو بوننا ہے اب یہ دیکھیں جی بلکل پانی بھی خوشت ہے اور بندی جو ہمیں لگ رہا تھا نظر آرہا تھا سارا کچھ وہ بنائی میں اس نے اندر کر لیا اب ہم چولا بند کریں گے تو اس میں کھویا ڈالیں گے تھوڑا سا ہم دکھیں گے اپنے بیٹریشن ہم کے لیے تھوڑے سے اس میں وائٹ ہی ڈالیں گے کاجو بادام اور یہ چیز ساری ہم وائٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ ہم نے اس کے اندر ڈال لیا اب اس کو صحیح طرح مکس کریں گے آج گزارہ کریں نہ آج میرے پاس آج والی جو ہے ریسیپی کے تو بہت زیادہ لائک اور کمنٹس آنے چاہیے اور شیئر کرنی چاہیے کیونکہ آج بڑی مشکل سے آپ ساتھ ریسیپی بھی بنائیں اور ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی خود بنائیں دیکھیں یہ بھی وقت آنا تھا ویڈیو بھی ہمیں گد بنانی پڑنی تھی آج یہ بھی گار نہیں ہے اور چودری صاحب بھی نہیں ہے دو ہی بندے اس وقت گار ہوتے تھے کبھی کبھی آج چھوٹی نہیں ہے اور چھوٹی میں نے گروسری میں گزار دی تو آج ہم نے یہ گجریلا اب جیر ہو گیا چولا بند ہو گیا تو یہ تیار ہو گیا اب اس کو ڈش میں نکالتے ہیں تو آپ کو اگر یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور دیکھیں جی جو گار جو ہم نے کھوئے کا کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے بیچ میں یہ نہیں کہ اپنے موہ تعریف کریں ایک چیز ہے جو نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو ڈش میں نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں فرینڈز میں فیملی میں شیئر کیا کریں موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے اور یہ جی ہماری جو ہے نا گاجر کا حلوہ تیار ہے تو گھارہ آپ نے اس کا کھویا بنایا ہے سارا کچھ کیا اگر آپ کو ہماری ریسی پیچھائی گئے تو ہمارے چینل پہ آئیں آ کے دیکھیں کھائیں موجیں کریں بنائیں سردیوں میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں بنا کے دیا کریں اور کھایا کریں خود بھی اور بچوں کو بھی کھلایا کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کوکنگ میں دمی کی ویڈیو کو شیئر کیا کریں فرینڈز میں فیملی میں یہی آپ کا پیار محبت ہوتا ہے اور یہی جی آپ کے لیے ہم کرتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آپ کے اپنے رحمتوں کا فضل کا کرم کا سایا رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ